بسم اللہ الرحمن الرحیم ریفرنس دیا گیا تھا اس کے بعد عمران خان اور جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی ریفرنس افکورس گیا تھا جس کے بارے میں سپیکر صاحب کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھے تھے لیکن دونوں الیکشن کمیشن میں گئے تھے اور اب عمران خان اور جہانگیر ترین صاحب دونوں کے ریفرنس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ ناقابل سمات ہیں اس میں بہت بڑے بڑے الزامات تھے اساسے چھپانے کا الزام تھا قرضیں معاف کرانے کا الزام تھا ناقابل سماک کیسے ہوا کیا پانما کیس کے آنے والے فیصلے کے حوالے سے یہ کوئی چیز اس کے اندر اثر انداز ہوئی یا پھر یہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ تھا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پانل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ اسلامباد سٹوڈیو سے موجود ہیں سوہیل اقبال بھٹی صاحب روز کی طرح سیل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا لاہو سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا سینیت ادھیاکار اور سجاد میر صاحب نے میر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا آج ہمیں ہمارے شو میں میر صاحب آپ سے ہی شروع کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے عمران خان اور جہانگیر ترین صاحب کو کلین چٹ دے دی ہے اب دیفنیٹلی یہ سیاسی جو ان کے مخالفین ہیں ان کو دھچکا تو لگا ہوگا اس حوالے سے کہ کیوں آخر الزامات تو کچھ ہوٹے نہیں تھے میر صاحب یہ الزامات بڑے تھے لیکن انہوں نے کہا ہے ناقابل سماعت ہے اصل میں آپ جو توقعات ہم لگائے پھرتے ہیں اور لگائے بیٹھے ہیں کہ عدالتیں یا وہ دارے جو کام کرتے ہیں کوئی دارہ بھی کہہ لیجی چاہے کوٹ کہہ لیجیے چاہے یہ الیکشن کمیشن کہہ لیجیے یہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے کہ سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا مسال کے طور پر اگر عمران خان اور جہنگیر ترین کو ہم ناہل قرار دے دیتا ہے یہ ادارہ اس کا مطلب ہے کہ پورا سسٹم جو پوری سیاست چل رہی ہے اس میں بالکل ایک یو ٹرنسہ آ جاتا ہے اس طرح آنے والا پرامہ لیس کا جو فیصلہ ہے یہ نہیں کہ یہ اس سے انڈیپینڈنٹ ہے لیکن ایک ہماری لیمیٹیشن ہے ایک احدید ہے ایک لیمیٹیشن کے ساتھ سارے ادارے کام کریں گے اور اسی کے اندر لے کے چلیں گے اس لیے میں شروع سے کہتا ہوں کہ اس سسٹم کے اندر یہ توقع کرنا کہ کوئی شہد نواز شریف کو پنامہ لیس کے ذریعے وزارت عظمہ سے ہٹا دیا جائے کہ مشکل دکھائی دیتا ہے دیکھئے سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کا ہمارے قوانین موجود تھے جب الیکشن ہوئے شروع ہوئے تو سب سے پہلے لگتا تھا کہ سید شارہ پاکستانی اس کی زد میں آ جائے گا جگہ جگہ مقدمات تھے سکسٹی ٹو سکسٹی پہ پورا نہیں اترتے اور کچھ مقدمات تو اتنے واضح تھے کہ لگتا تھا کہ عدالت کا فیصلہ آئے گا عدالت نے پہلے روکا بھی یہاں الیکشن کمیشن نے روکا بھی لیکن اس کے بعد آخری حتمی فیصلہ یہی آیا کہ انہوں نے الیکشن میں لڑنا ہے اس سسٹم میں یہی ہوگا اس سے زیادہ کیا آپ نہ توقع کریں نہ اس کی امید کر سکتے ہیں میں اسے ٹریلر کہتا ہوں یہ نہیں کہتا کہ پنامہ لیس کا ٹریلر ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس نظام کا ٹریلر ہے جو ابھی ہمیں ڈیر سال کے اندر چلتا ہوا دکھائی دے گا کوئی بھی ادارہ کوئی بھی شخص اس سسٹم کو ڈی ریل کرنے کے بارے میں سو بار سوچے گا اب مجھے یہی لگتا ہے کہ آنے والے الیکشن تک اسی طرح سارے ادارے بھی کام کرتے رہیں گے سسٹم بھی چلتا رہے گا ایک طرح کی الیکشنیرنگ بھی ہوتی رہے گی سیاست بھی ہوتی رہے گی وہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی جو اس موقعے پر ہوا کرتی ہیں کیونکہ مثال کے طور پر نماز شریف کا ڈریکٹ ریفنس موجود ہے پھر اگر یہی شرائط ہیں تو ان کو بھی ناہل قرار دینا پڑے گا بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ادارے جو ہیں یہ نہیں کہ نانصافی کرتے ہیں بلکہ اس احتیاط سے کام لیتے ہیں جو ایک جمہوری سسٹم میں ایک پوری اسٹیپیشمنٹ کو لینا پڑتا ہے پوری دنیا میں لینا پڑتا ہے ہمارے ہاں اس کی زیادہ ہی ضرورت ہے تو جمہوریت کا بہت بہت ہی نازو گئی ہے اچھا سو سوہیل صاحب اگر اسی مسئلہ تو اسی زیادہ دھیان سے چلا گیا تو پھر وہ والے دعوے اور وہ والے نعرے جو عمران خان صاحب نے بھی لگایا ہے دوسری طرح سے بھی لگے پھر تو ایک دوسرے کے لیے دونوں نعرے جو ہیں وہ ایک طرح سے ناکام ہو جائیں گے اور کسی نہ کسی سائٹ پر تو سیاست کو لگنا ہو گا الیکشن آنے والے ہیں الیکشن کے قریب قریب تو زیادہ سیاسی پارہ آئے ہو جاتا ہے انیکہ یقیناً لیکن اس کے ساتھ سجاد میر صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف فیصل آ جاتا یا اگر پنامہ کا فیصل نواشی صاحب کے خلاف آتا ہے تو یہ سسٹم نہیں چاہ سکتا لیکن جو دیبیٹ ہے جو کوشش کی جاری ہے میرے خیال کے مطابق اگر جو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو ڈسین دیا ہے یقیناً انہوں نے قانون کے مطابق دیا ہے میرا نہیں خیال کہ انہوں نے شاید کوئی ایسی مسئلہ پسندی کا شکار ہو ہوں گے کہ عمران خان یا جہنگیر ترین کو ہم اگر نا اہل قرار دیتے ہیں تو سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے غلط بیانی کیا ہے مسکنڈکٹ کیا ہے قوائد کی قانون کی خلاف ورزی کیا یا کرپشن کیا ہے تو میرے خیال کے مطابق اگر اس بات کو ادارے پیشے نظر رکھیں گے کہ اگر ان کے خلاف کوئی ہم فیصلہ دیتے ہیں تو سسٹم متاثر ہوگا میرے خیال کے مطابق جب آپ نے اس سسٹم کو مضبوط کرنا ہے آگے بڑھنا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی آپ کو بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا لیکن دوسری جانب جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے میرے خیال کے مطابق حکومت کو بہت بڑی حزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس طریقے سے جب پنامہ کا معاملہ یہ سامنے آیا تھا تو مسلم ملک نون کے ارکان قومی اسمبلی نے جو ان کے وزیرالد بنواشیر صاحب کو جتنی تنقید ہو رہی تھی مسلم ملک نون پر دیتنی تنقید ہو رہی تھی اس سے بچنے کے لیے میرے خیال لے انہوں نے سپیکر قوم اسمبلی کے پاس یہ ریفرنس جمع کروایا تھا کہ چلے انہیں بھی کوئی نہ کوئی بات کرنے کا موقع ملے لیکن میں آپ کو یہ بڑی باواسوک طریقے سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جن الزامات کی بنیاد کے اوپر ریفرنس فائل کیا گیا تھا جو ان کی بنی گالا کی رہائش گاہ سے متعلق تھی اسلامباد کی انتظامیہ سے وفاقی حکومت نے مسلم ملک نون کے عالی شخصیات نے تین مرتبہ تمام ریکارڈ کی چھان بین کروای تھی کہ کیا عمران خان نے جو یہ پراپٹی لی ہے اس کے کتنے ٹیکسز ادا کیے تھے اس کا ریکارڈ درست ہے کہ نہیں انہیں پہلے ہی کلیر ہو گیا تھا کہ بنی گالا کی رہائش کے اندر کوئی ایسی غلط کوئی معاملہ نہیں کیا گیا لیکن اس کے باوجود پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے معاملہ سپیکر کے پاس بھیجوایا گیا سپیکر کے اوپر بہت بڑا کیسٹ کوئی سندھا پیرلل تحریک انصاف نے بھی وزیراعظم نواز شیف کے خلاف ایک ریفرنس بھیجوا دیا لیکن سپیکر قومی ساملی نے اس وقت غیر جانب دار نہیں رہے انہوں نے صرف عمران خان اور جنگیر خان ترین کا ریفرنس الیکشن کمیشن سے بھیجوایا جب اپوزیشن کی جانب سے جب حکومت کی کسی شخصیت کے اوپر جو پبلک آفیس ہولڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر اگر ازام آئید کیا جاتا ہے تو ان کا ایک رائٹ بنتا ہے چونکہ ان کے پاس مختلف اداروں کی سپورٹ نہیں ہوتی ان کے پاس وہ دستاویزات نہیں ہوتی لیکن جب نون لیگ نے یہ ریفرنسز فائل کیے تھے ان کے پاس تمام ادارے تھے ایک پی آر تھا بلینڈ کے ڈپارٹمنٹ سے ان کو چاہیے تاگر اس کے اندر جان نہیں تھی تو سپیکر کے پاس نہ جاتے اور سپیکر کے پاس گئے تھے انہیں پھر چاہیے تھا کہ ان الیکشن ان ریفرنسز کو جو بہت کمزور تھے جن کی بنیاد جن کی ثبوت موجود نہیں تھے وہ الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں پوائنٹ سکورنگ کے لیے گئے اور انڈ او دے حکومت کو حظیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے چلیے آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت کے بعد سارے اداروں کا چارسہ حکومت چاہتی تو تمام چیزیں ویسے انویسٹیگیٹ کر کے آگے لے کر آ سکتی تھی لیکن اتنا بھی تو ہے کہ میر صاحب جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے فیصلہ کیا گیا کہ ادارے ڈی ریل نہ ہو اور دیفنیٹلی سسٹم چلتا رہے میر صاحب اگر سسٹم اسی طریقے سے چلنا ہے تو یہ تو سٹیٹس کو والی بات ہو گئی وہ کوریا کے اندر جو ابھی خاتون پریزیڈنٹ کو ہٹایا گیا پاک گوین ہو اس سائم پر عدالت نے یہ بولا کہ اس طرح کی کرپشن ڈیموکرسی کے لیے خطر ہے ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی کرپشن کسی بھی طرح کی کرپشن کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے تو حکومت کی طرف سے بولا جاتا ہے کہ جی ڈیموکرسی کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی جاری یہ دونوں طرف الٹا حساب مزر آتا ہے اور میر صاحب یوسر رضا گلانی کے عدالت کی جانب سے انہیں گھر بھیجے جانے کے بعد بھی کوئی قیامت تو نہیں ٹوٹ پڑی تھی لیکن ایک عدالت کا فیصلہ آیا تھا اور اس کی پر عمل دراما دو آتا تھا لیکن بات سنیں کہ اس فیصلے کا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے دونوں الگ الگ ریفرنس پر ہوئے تھے الگ الگ ہوئے تھے وزیر آزم نے اس وقت جو بات کی تھی وہ یہ تھا کہ عدالت کا حکم مانے سے انکار کیا تھا اپنے صدر کو پرٹیکشن دی تھی اپنے لیڈر کو پرٹیکشن دی تھی جس پر ٹیکنیکل بنیادوں پر کہا گیا تھا کہ صدر پر مقدمہ سویس کورٹ پر نہیں چل سکتا لیکن اگر مورلی دیکھا جائے تو لوگ آج یہ مانتے ہیں کہ سر محال ان کا تھا لوگ آج بھی مانتے ہیں کہ سیف بینک میں ان کی اکاؤنٹس ہیں لوگ آج بھی کہتے ہیں انٹرنیشنل بھی چھپتا ہے یہ ساری بات ہیں اپنی جگہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جس سیچویشن میں ہے اس میں اگر ہم یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں بہت سے لوگوں کے خلاف ایک نامور جنرلز تھے ان کے بارے میں یہ آیا کہ وہ مسال کے طور پر شراب پیتے ہیں اور سکسٹی ٹو سکسٹی تری کے بارے میں بالکل کریئر ہے جو آدمی اوپن لی شرابی مشہور ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا لیکن ہوا کہ ان کے لکھا ہوا تھا تحریر تھی موجود تھی بہت نامور لوگ ہیں ہمارے ساتھی ہیں میں بہت احترام کرتا ہوں لیکن اس جنگ میں شاید میں بھی شامل رہا تھا ایسی صورت میں عدالت نے بلاہر ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی مطلب یہ ہے کہ عدالت یہ جتنے قوانین ہیں ان کا بے درہگ استعمال نہیں کرتے ہمارے سارے عداروں کو معلوم ہے کہ ہم کس سنسریف انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور کیا صورتحال ہے ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ جب جمہوریت جاتی ہے تو جمہوریت ہے کہ نیا ورشن آ جاتا ہے مطلب جمہوریت نہیں جاتی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پارٹی جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے آج بھی کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی اگر نواز شنیف کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے لیکن ہمارے عدارے سوچتے ہیں اس پوری صورتحال میں ایک اسٹیبلشمنٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم مزاق کرتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کا مزاق اڑاتے ہیں امریکہ میں دیکھ لیجئے ٹرمپ کچھ فیصلے کر رہا ہے لیکن وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اس کو روک رہی ہے وہاں کی عدالتیں اس کو روک رہی ہیں وہ چاہتی ہو کہتا ہے میرا اکتیار ہے میرا حق ہے میں یہ فیصلے کر سکتا ہوں آئین کے مطابق مجھے اکتیار حاصل ہے لیکن وہاں کی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ انسانی حقوق کے خلافت دی جائے گی یہ امتیازی سلوک ہو جائے گا یہ مسلمانوں کا ساتھ زیادتی ہو جائے گی دنیا بر میں جہاں جمہوریت مضبوط ہوتی ہے اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ کہہ لیجئے اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے یا کچھ اور لفظ کہہ لیجئے جہاں وہ تمام ادارے جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں وہ بھی مضبوط ہوا کرتے ہیں اس وقت یہ سال ڈیر سال کا عرصہ ہمارے لیے دو آپشن ہیں ایک تو ایک انقلابی راہ پر چل پڑے ہم فیصلہ کر دیں کہ یہ کی غلط وہ بھی غلط اور دونہ غلط خضابت ہو سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جتنا آپ نے نیریٹیب بیان کیا ہے درست ہے نواز شریف کے خلاف جاتا ہے موراللی اخلاقی طور پر ان کو نقصان پہنچا ہے لیکن یہ پورا نیریٹیب بنانا پڑے گا تو کسی اور خلاف بنا لیا جائے گا فرس کیا عمران خان کے خلاف نہیں بنتا ٹیکنیکل بن سکتا ہے میں ابھی بنا کر آپ کو دکھا سکتا ہوں لیکن ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ جو میں ای ٹی ایم جن کا کہا گیا ای ٹی ایم مشینی جہنگیر ترین کھڑے ہیں اور ادھر حلیم خان کھڑے ہیں تو ان کے خلاف بڑی آسانی کے ساتھ کیس بن سکتے ہیں ان حالات میں لیکن تقاضہ انصاف کا کہہ لیجئے جہاں مسلحت کا کہہ لیجئے مسلحت تو دین میں بھی ہوتی ہے جیسے مسلحت دینی کہتے ہیں اس کا تقاضہ یہی ہے کہ بڑے احتیاط کے ساتھ کھونک کھونک کر قدم اٹھایا جائے اور اس حال پر پورے پروسس کو اٹھارہ کے الیکشن تک لے جائے جائے پھر اس کے بعد الیکشن اٹھارہ کے ساتھ تیئی کے درمیان کئی کیا صورتی پیدا ہوتی ہیں ہم کس حد تک آکے بڑھ سکتے ہیں کس حد تک معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں ساری صورتی حال اس کے سامنے آئے گی اس وقت ہم ایک خاص فیز میں ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ عدالتوں نے نانسافی کی سارے بالکل درست بات ہیں وہ مزاق بنایا ہوا ہم نے انہوں نے مقدمہ کیا ہم نے بھی کر دیا انہوں نے یہ کیا ہم نے بھی کر دیا وہ بھی کورٹ کے بعد کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت اندر بڑھ دالت لگا کے بیٹھئے ہم باہر عدالت لگا کے بیٹھے ہیں کس نے نہیں کیا نون نے کیا تحریک انصاف نے کیا شیخ شیط تک نے کیا تک سے میں خاص طور پر مراد لیتا ہوں کہ ان کا رول تو ان پورے معاملات میں بہت ہی ایک طرح کے ان کے قرد سے کہیں بڑھ کے ہو گیا تھا سراج الحق نے مقدمہ کیا ان کے بارے میں ان کے وکیل کے حوالے سے عدالتوں نے اتنے رماغس دیئے کہ لگتا تھا سارا کیسی فراد ہو جائے گا جب امران کے وکیل بور رہے تھے تو ان کا ایک عدالت کا سوال طریقہ تھا جب ان کے وکیل بور رہے تھے دوسرا طریقہ تھا تو یہ ساری انصاف اور قانون کے تقاضے اپنی جگہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ جو صورتحال ہے اس میں غالباً کوئی کرتے ہیں خاص طور پر اس کارٹنپرڈ سسٹم میں جس میں ہم جی رہے ہیں دنیا جی رہی ہے اور چل رہے ہیں ہمیں اس بات کی توقع کرنا کہ کوئی انقلاب آ جائے گا یہ جمہوریت نہیں انقلاب آ جائے گا اس کی ہمیں توقع نہیں کرنا چاہیے وہ انقلاب کی توقع کو نہیں کرنی چاہیے یعنی سجاد میر صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں چلیے اتنا تو ضرور ہے کہ سال ڈیڑھ سال رہ گیا ہے سال ڈیڑھ سال کے اندر کیا ہوتا ہے کیا کوئی ایسا فیصلہ آئے گا جو کہ واقعی میں آوڈ او دو بلو ہوگا یا ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی یا پھر ایسا فیصلہ ہی آئے گا جو اس کو یہ کہا جائے کہ ایک طرح سے مسلحت کے طور پر چلا جا رہا ہے اور سسٹم کو سمودلی چلانے کے لیے فیصلہ آ رہا ہے یہ آنے والے وقتوں میں پیرمک کے حوالے سے بھی چل جائے گا پتہ لیکن الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور اس کے اندر عمران خان صاحب اور جہانگیر تنین صاحب ایک طرح سے ان کو بری کر دیا گیا ہے ان کو ہی کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو کیس ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے قابلیں سمات ہی نہیں ہے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے وزارت پانی اور بجلی کی کون کون سے دکھڑے سنایا ہیں آپ کو وزارت پانی اور بجلی کے سب سے بڑا دکھڑا تو لوڈ شیڈنگ ہے اور لوڈ شیڈنگ کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گربر ہوگی تب جا کے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس لیے کیونکہ یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کا بھی تو کچھ کردار بنتا ہے لیکن ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی کے بارے میں ایسے انکشاف آت ہوئے ہیں کہ بڑی کرپشن اور بڑے عد سے بات پکڑی گئے سرحیل صاحب کیا یہ کرپشن کے معاملات ہیں انیکہ وزارت پانی اور بجلی نے اسلامباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے چیف ایکزیکٹیو آفیسر ڈاکٹر رانہ عبدالجبار کو دو سنگین الزامات کی بنیاد کپر ان کی عودے سے ہٹا دیا ہے یہ دو سال کے دوران اسلامباد الیکٹرک سپلائی کمپنی جو پاکستان کی سب سے بہترین کمپنی ہے اس کے یہ تیسرے چیف ایکزیکٹیو آفیسر ہیں جنہیں ان کی عودے سے کرپشن یا بد انتظامی اور مسکنڈکٹ کی بنیاد پر ہٹایا گیا ہے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر رانہ عبدالجبار صاحب تھے کون یہ مسلم اگنون کے پنجاب کے بہت ان کے بڑے رہنما ہیں ان کے قریبی عزیز تھے یہ جو خود یہ بسیکلی چیف انجینئر ہے نیشنل ٹرانسپشن اڈسپیچ کمپنی کے گزشتہ سال انہیں آئیسکو کے اندر لائیا گیا اور جونئر تھے سینئر افسران کے اوپر ان کو آ کر بٹھایا گیا اور انہوں نے کام شروع کیا رانہ جباز صاحب نے جہاں کمپنی کے اندر کچھ کوششیں کی بہتری آئی یا نہیں آئی لیکن انہوں نے وزارت پانیو بجلی کے کہنے کے پر بہت سے انہیں خوش کرنے کے لئے کام کرتے ہیں معاملہ سب اچھا چلتا رہا اب جب انہیں دوبارہ جب ہٹایا گیا ہے جو دو ماضی کے چیف ایگزیکٹیو افسران کے طرح لیکن پہلی مرتبہ کسی بھی چیف ایگزیکٹیو کمپنی آفیسر کو کسی کمپنی کے سربراہ کو دو سنگین الزامات کی بنیاد پر اٹھایا گیا پہلا الزام یہ تھا کہ انہوں نے چودہ فروری کو ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کو سیکٹی پانیو بجلی نے چیئر کیا تھا موجودہ جو ڈکٹر رانبز جمار تھے انہوں نے اسلامباد الیکٹری سپلائی کمپنی کو دباؤ ڈالا کہ وہ سیکٹی سی منظوری حاصل کیے بغیر ان کی امار کے اوپر ایک منٹس ایشو کر دیں تاکہ پورے آفیس کندر سرکولیٹ ہو جائے انہوں نے انکار کیا دوسرا الزام یہ ہے کہ انہوں نے چاہیے تھے اور وہ غلط آداد و شمار تھے جس کے نتیجے میں چار سو ملین ڈالر ملنا تھے یعنی چالیس ارب روپے ملنا تھے پاور سیکٹر اور ڈسٹریبیشن سیکٹر کی بہتری کے لیے اپگریڈیشن کے لیے وہ نہیں مل سکے پاور سیکٹر کو بہت بڑا نقابل تلافی نقصان پہنچا ہے ان کے خلاف انکاری شروع کر دی گئی ہے ان کے خلاف انکاری ہو گئی انہیں سسپینٹ کر دیا گیا ہے سوال یہاں پر یہ کہ یوسف اوان سابق چیف اگزیکٹیو آفیسر تھے ان کے اوپر بھی اختیارات کا غلط استعمال کرپشن کے الزامات لگے انہیں اوڈے سے ہٹایا گیا انکاری قائم ہوئی کوئی ان کے خلاف کاروائی نہ کی گئی بلکہ انہیں اسلامباد کے اندر وابڈا ٹاؤن کا سربراہ لگا دیئے گا وہاں پر وہ مزے کر رہے ہیں اس کے بعد خالد نظیر صاحب کو لائے گیا تین ماہ کے بعد انہیں بھی اوڈے سے ہٹا دیا گیا بد انتظامی اور کہا کہ یہ ہمارے حکامات پر عمل درامت نہیں کر رہے کوئی کاروائی اب نہیں ہوئی اب انہیں چالیس اروپے کے الزام میں ہٹایا گیا اب دیکھنا یہ ہوگا کتنا بڑا سنگین آپ نے الزام آئیت کی ہے کہ ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ آپ کے جو پنجاب کے رہنما ہیں مسلم لگنون کے جن کے یہ قریبی عزیز ہیں وہ انہیں کلین چٹ دلوا کر چلے جائیں گے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کوئسن ہے پاور سیکٹر بترین عمالی بہران سے دو چار ہے سرکر ایفٹ جہاں پر پہنچے اس کے پر ہم آگے چل کے بات کریں گے نو تقسیم کار کمپنی ہیں جو سلانہ سولہ سو ارب روپے سے زائد کا بزنس کرتی ہیں چار سال ہو گئے ہیں کسی بھی ایک کمپنی کا مستقل چیف ایگزیکٹیو افیسر حکومت نے تینات نہیں کیا دو ہزار تیرہ میں جولائی دو ہزار تیرہ میں ایٹیجمنٹ کی گئی تھی کہ مارکیٹ تھے عالی صلاحیت کے حامل میریٹ کے اوپر چیف ایگزیکٹیو افیسران کا تقرر کیا جائے گا درخواستیں مانگی گئی تھی لیکن جب پاور سیکٹر کھلا تقسیم کار کمپنیوں کا پورا نظام وزارت پانی بجلی کے سامنے آیا تو سب کے موں سے رال تپکنے لگی کہ نہیں کسی کا مستقل افیسر نہیں لگائیں گے چونکہ جب باہر سے سی او آئے گا تو وہ آپ کے حکامات نہیں مانے گا آپ کے غلط آرڈرز کو فالو نہیں کرے گا اور چار سال ہو گئے ہیں ایڈ ہاک بنیادوں کے اوپر اس سیم کار کمپنیوں کا نظام چلا جانا ہے نیز صاحب چار سال ڈسکوز یعنی وہ شو بار جس کے بارے میں الیکشن سے پہلے الیکشن میں آنے سے پہلے یعنی بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ جی روشن پاکستان لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی چھ مہینے سال ڈیڑھ سال پریکٹیکل نہیں چلی ہے چار سال گزر گئے چار سال کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے سی اوز کا پرمننٹ تقرری نہ کرنا کیا یہ نون سیریسنس نہیں ہے میں ایک بات تو یہ کہتا ہوں بڑے کلیرلی کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے یہ ایک سال کے اندر کافی حد تک یہ سال ہو جائے گا اس وقت وہ تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دو گھنٹے کی گہور میں ہو رہی ہے ہم نے آٹھ اٹھ گھنٹے کی پردار اس سارے عداد و شمارتوں سامنے ہیں یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ درست بات ہے اور اس بات کو ہم سمجھنا چاہیے کہ صرف یہ پاور کمپنیوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہماری پوری بیوروکریسی کرپٹ ہے یعنی ہم پٹواری کا بات کرتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں وہ پنجاب بینک کا معاملہ تھا نو کروڑ کا معاملہ تھا سامنے آیا تھا ہم نے بڑا اس کا شور مچایا تھا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ملک میں جمہوریت کو مستاکم کرنا ہے ہمارے ہاں خاص طور پر تو ہم بہت گالیاں دیتے رہے ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل رہا ہوں بیوروکریسی یہ کرتی ہے افسر شاہ یہ کرتی ہے نوکر شاہ یہ کرتی ہے یہ اپنی جگہ درست ہوگا لیکن جب تک ایک یہ بیوروکریسی کہلی جئے یا سیمس سروس کہلی جئے جب تک یہ مضبوط نہیں ہوتی ہمارے ملک میں جمہوریت کی بنیادیں بھی مضبوط نہیں پڑ سکتی ایسے اگر ایماندار افسر موجود نہیں ہوگے جو سیاستدانوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے اس وقت تک سیاستدان بھی درست فیصلے نہیں کر سکتے بوتا یہ ہے کہ سیاستدان اور یہ افسر مل جاتے ہیں اور مل جل کر وہ لوٹ مار کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ سب اس پہ اعتراضات بھی کرتے ہیں گفتگو بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں اس ملک میں جو کرنا ہے سیول بیوروکریسی کو مضبوط کرنا ہے ٹیکنو کریٹ ہوا کرتے تھے وہ جہاں بٹھا دیا جاتے تھے کام کرتے تھے آج کوئی اس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے ایک سیول سرونٹ ہوا کرتا تھا جس کو جس جگہ بٹھا دیا جائے امرت دارہ کہہ لیجئے وہ سی ایس پی کلاتا تھا اب ڈی ایم جی کلاتا ہے پتہ نہیں کیا کلاتا ہے اس کو جہاں بٹھایا جاتا تھا اس کے مطابق ڈرور کرتا تھا اگر اس کی سنیارٹی نہیں بنتی تھی تو اس کو اس پوسٹ میں لگائے نہیں جا سکتا تھا اب گریٹ ہارا کے افسر جو ہیں وہ صوبوں میں سیکٹی لگے ہوئے ہیں اور فیڈریشن میں جا کے بھی پتہ نہیں ان ان لوگوں کو پرموشن دی جاتی ہے جس کے بارے میں کئی سوالیاں نشان اٹھائی جاتے ہیں تو صرف یہ پاور سیکٹر کا معاملہ نہیں ہے ہر ادارے کا ابھی آپ نے جو ہمارے خود مختار اداریں مختدر دارے ہیں نیپ رہے ہیں فلان یہ ان کے سربراہوں کو دیکھ لیئے نادرہ کے سربراہ کو دیکھ لیئے اس کو پکڑیا آپ نے تو کیا پورا ملک میں کوئی افسر اماندار رہا ہی نہیں کوئی ٹیکنو کریٹ رہا ہی نہیں تو کس کے ذریعے ملک چلائیں یعنی سیاستدانوں کے ذریعے جو آتے جاتے رہتے ہیں اور جن کا کسی چیز خاص چیز میں سمیشلیزیشن ہی ہوتی تو فوج جس بات پر ناز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جسے کو ہم خاکی بیوروکریسی کرتے ہیں وہ نسبتن 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 میں کہوں گا اسبوط ہیں اور شاید اس سے بہتر آنیسٹ بھی ہے جتنی سیول بیوروکریسی ہے اسی نے تو ہمیں مار دی ہے یموریت کی ساری خرابییں پیدا اس بات پر ہوتی ہیں کہ جو لوگ جو ہیں جن کو اس نظام کی ریڑ کی ہڈی ہونا چاہیے تھا وہ بلکل ایک لج لجی سی چیز بن کے رہ گئے ہیں اور ریڑ کی ہڈی نہیں بن پا رہے ہیں جی بلکل صحیح ہے میر صاحب اب اتنا تو ضرور ہے کہ بیوروکریسی اگر صحیح ہو جائے تو دیفنیٹلی فیصلے بھی صحیح ہو سکیں گے کیونکہ مشورے صحیح جائیں گے سیاستدانوں کو اتنے عرصے میں بیوروکریسی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے اور اتنے عرصے تک درہم برہم ہونے کیوں دی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اگلی ٹاپک کی طرح بڑیں گے اور بات کریں گے نظام کی اٹھ پھولٹ ہونے کی تو نظام اٹھ پھولٹ ہو سکتا ہے گردشی کرزوں کی وجہ سے وہ سرکیلر ڈیک جس کو آتے ہی اس حکومت نے ادا کیا تھا اس ناسور سے جانس ہوئی تھی انہا زور ایک بار پھر آ کر پاکستان کے ساتھ چپا گیا اور اب سحیل صاحب گردشی کرزوں کی وجہ سے مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جی پیٹرولیاں مصنوعات کی قلت ہو سکتی ہے یہ کیا مسئلہ ہے نیکہ چندرز قبل وزارت پانی بجلی کی جانب سے کرونہ روپیہ کی استحاری مہم چلا کر یہ ثابت کیا گا کہ پاور سیکٹر جو خسارے میں چلتا تھا منافع میں جا چکا ہے سولہ روپیہ کی بچت ہوگی یہ معاملہ بہت آ چکا ہے بہت اچھا ہو چکا ہے لیکن حقائق یہ ہیں کہ پاور سیکٹر کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے جو معاشی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکلر ڈیٹ کی ادائیگی کا مسئلہ ہے وہ بترین صورتحال سے دوچار ہے شاید وزارت پانی بجلی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن زمینی حقائق یہ ہیں وہ یہ آپ سن کر حران ہوں گی چار سو ار اوپیہ کا سرکلر ڈیٹ ہے جس کو اب سیکٹری پانی بجلی نے گزشتے روز تسلیم بھی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سرکاری کمپنی ہے جس کا نام ہے جن کو ہولڈنگ پاور کمپنی اس کمپنی کے پاس بھی تین سو ار اوپیہ کا کرز موجود ہے جو کہ بینکوں کو ادا کرنا ہے مجموعی طور پر سات سو ار اوپیہ کا ادائیگی کرنی ہے میر صاحب کہہ رہے تھے کہ آئندہ ایک سال کے اندر بجلی کے صورتحال بہتر ہو جائے گی یقینا پاور پلانٹس لگ رہے ہیں پاور پلانٹس موجود ہوں گے ان کو چلانے کے لیے اور پھر لوگوں سے جو ہم نے اتنے بھاری کرز لے رکھیں وہ ان کی وصولیوں کے لیے پیسہ کیشورو کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا اس وقت صورتحال یہ کہ جو اندر کی خبر یہ کہ وزارت خزانہ وزارت پانیو بجلی اور وزارت پیٹولیم کے اندر ایک بڑی جنگ اس وقت چل رہی ہے وزارت خزانہ اور وزارت پیٹولیم نے وزارت پانیو بجلی کو پر یہ ذمہ داری آئیت کی ہے کہ آپ چار سال کے اندر آپ فسکل ڈسپلن قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر فرنہ سائل چالیس دن کا موجود ہے لیکن اس کی ترسیل پچاس فیصے تک محدود ہو چکی ہے اب بہترین صورتحال کا سامنا ہے اب بہترین صورتحال کو بہتر کیسے بنائیں گے کیونکہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک سال رہ گیا اس کے اندر گردشی کرزوں والا وہ والا وعدہ جو بیگننگ میں کیا تھا جس کو آ کر پورا بھی کیا لیکن وہ پھر واپس آ گیا اس کو کیسے پورا کریں گے بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک آفٹر بریک گردشی کرزے کی بات کر رہے تھے یعنی سرکلر ڈیٹ میر صاحب ابھی سویل صاحب نے پوری سٹوری تو زنائی بتایا تو کہ گردشی کرزے ایک وعدہ پھر آ گئے ہیں پیٹرولی مسنوات کی فراہمی میں مسئلہ ہو جائے گا اس حکومت میں پہلے پیٹرول کی فراہمی میں مسئلہ ہوا تھا اب اس کو حل تو کسی نہ کسی طریقے سے کرنا ہے نا اور ریفرینٹلی یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا آتے گردشی کرزے ہٹانا پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا یہ جی یہ آنے والی حکومتوں کے لیے بھی ایک جنڈھوت کا سایا بنا رہے گا یہ گردشی کرزہ تو بنا ہوئے اس کو کیسے حل کریں گے لیکن یہ بہت سے مسائل ہیں جی ڈسٹیبیوشن کے مسائل ہیں ہمارے بہت سے علاقے ہیں وہ ٹیکس دیتے نہیں ہیں یعنی ادا نہیں کرتے بل ادا نہیں کرتے اور بہت سے مسائل ہیں لینڈ لاؤسز کے نام پہ ہم بہت سے پیسہ کھا جاتے ہیں روٹ مارکہ بزار گرہ میں جیسے کہ ہم راکر شاہی کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے کیسے انہوں نے مچا رکھا ہے اب جب یہ حکومت آئیے ساڑھے پانچ سو شاید بلین کے کرزے تھے جو اب چار سو کے دوبارہ ہو گئے ہیں یہ بڑھتے رہتے ہیں کم ہوتے رہتے ہیں کبھی ایک سو اور اب کم ہو جاتے ہیں کبھی ایک سو اور اب بڑھ جاتے ہیں بڑا سیکٹر ہے ہمارے ہم بجلی آئے گی کچھ سستی بھی ہوگی دیکھیں اس حکومت کا ایمفیسیس دو چیزوں پر ہے انفرسٹرکچر پر اس کو ہم روڈ نیٹورک کہہ سکتے ہیں جو سی پیک کے تحت یہ بنا رہے ہیں اور موٹر وی نہیں اور بھی بہت سٹکیں بنا رہے ہیں اور دوسرا زور ان کا انرجی پر ہے کہ اگر ہم نے انرجی پر قابو پا لیا تو اس ملک میں انڈسٹری آئے گی انرجی سے ترقی نہیں ہوگی انرجی کے ذریعے تو وہ بیسک چیز تیار ہوگی جسے ہمارے کارکہ نہیں چل سکتے ہیں ہم گیس کا بھی بندوبست کرنا چاہ رہے ہیں ہم انرجی کو بھی آگے کرنا چاہ رہے ہیں ہم سستی انرجی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو کوئلے سے بھی پیدا کر رہے ہیں گیس سے بھی پیدا کریں گے جو فرنس آئل کے مقابلے میں سستی پڑتی ہے کیونکہ سب سے سستی انرجی تو ہائیڈرو کی ہوتی ہے پن بجل جس سے کہتے ہیں کارا باگ ڈیم ہم بنا رہی سکے جس نے مفت میں ہمیں بہت زیارہ انرجی دینی تھی اب باشا ڈیم ہم نے شروع کیا دس سال میں کئی بنے گا اور باقی جو ڈیموں کے نام ہیں وہ ابھی کاغذات میں ہیں اس کو کیا صورتحال بنے گی کیا نہیں بنے گی جب تک ہمارے یہ ہائیڈرو پروجیکٹ نہیں بنتے سستی بجلی کا خواب ہمارے ہاں اس طرف پورا نہیں ہو سکتا اگر اس وقت پوری انڈسٹری کو بجلی چوبیس گھنٹے کر رہی ہے میرے صاحب ہم تو نہیں کر رہے ہم تو نہیں بجلی بنانے کے لیے ڈیمز بنا رہے ہم تو نہیں ڈیمز بنا رہے لیکن دوسرے کی طرف کشمیر کی طرف انڈیا کیا کر رہے آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں انڈیا جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو سندھ تاس مہاردے کی خلاف وردی ہی نہیں ہے بلکہ اگر پانی کا بسلہ پیدا ہوا بجلی پیدا کرنے کا بسلہ انڈیا نے یوں کیا تو یہ تو ایک بہت بڑی جنگ چھ سکتی ہے ہمارے ہاں دیہاتوں میں اگر کوئی پانی چوری کر لے تو پانی چوری کرنے کے چکر میں قتل ہوا جایا کرتے ہیں کلچر یہ ہے سب کونٹینٹ کا کلچر نہیں ہے انسان کی جبلت یہ ہے مسئلہ یہ ہے مشکل یہ ہے ایسی صورت میں اگر بجلی ہندوستان ہمارا پانی روکے گا تو یہ تو بہت بڑے فساد کو پیدا کرنے کی بات ہے لیکن ہم نے بھی کیا کیا ہے ہم پانی سبندر میں پھینک رہے ہیں ہم ڈیم نہیں بنا پا رہے ہیں بجلی کے مہنگے سرائے جو ہوا اختیار کر رہے ہیں تو یہ ساری صورتحال جو ہے بہت کمپلیکس ہے اس پر کابو پانے کے لیے یعنی کہ بہت ضروری تھا کہ ہم انرجی سیکٹر میں کچھ انپٹ دیتے اگر یہ سارے پروجیکٹ جیسے کہ کاغذات میں ہم نے دیکھے ہیں اور جیسے کہ چلتے ہو بھی دیکھے ہیں کام ہوتا بھی دیکھا ہے کادراباد کو دیکھا ہے بکی کو دیکھا ہے اگر یہ کام کر گئے اور بحالپور کا بھی دیکھا ہے لیکن بحالپور میں سے تو یہ سولر انرجی تو بس ایسے نام کی ہے جو پیدا ہوگی اگر یہ پروجیکٹ چل گئے اور تھارا سن تھارا میں ہمارے پاس اتنی بجلی موجود ہوئی کہ ہم نئی انڈسٹریز لگا سکے تو یہ ملک ترقی کی راہ پر چل سکتا ہے لوجسٹک بن رہی ہیں آپ کی سڑکیں بن رہی ہیں بجلی سب سے بڑی رکاوت ہے جی بجلی اس میں سب سے بڑی رکاوت ہے اور جب تک بجلی کا مسئلہ سالو نہیں ہوتا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے سرچپل ڈیٹ کو کیسے یہ تیہ کریں گے کہ منسٹروں کے آپس کے درمیان تصل چلتی رہتی ہے چلنے دیجئے ان کا کام ہے اس کو سالو کریں اگر بیلک کسی یہ کام بھی نہیں کر سکتی تو انہیں کیا کرنا ہے سحیل صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں میر صاحب میر صاحب سحیل صاحب وہ بتانا چاہ رہے ہیں اس پر کومنٹ کرنا چاہوں گا جس مسئلے کو ہم نے اٹھایا پیپلز پارٹی کو بیٹ گورننس کے حوالے سے کہا جاتا کہ بڑی بیٹ گورننس ہوتی ہے ان کے دور میں کرپچن ہوتی ہے لیکن پاور سیکٹر کی جو صورتحال ہے پیپلز پارٹی کے دور کے اندر جو سرکولر ڈیٹ تھا یہ اوورال صورتحال تھی پی اے سو ریفائنریز اور پاور سیکٹر کے پاور پرانٹس سپلائی کا معاملہ وہ اس سے کہیں بہتر تھا اور اب ہم یہ میں آپ کو ڈاکومنٹس کی بنیاد کو پر بتا رہا ہوں جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی دور کے مقابلے میں بھی پاور سیکٹر بہترین مالی مشکلات سے دو چار ہے اس کے پر وزیر آزم اور وزیر خزانہ وہ کچھ ہنگامی اقدامات کرنا ہوں گے اس کے ساتھ جو دوسری بات کی ہے پن بجلی کی معاملے کی اوپر ہمارے حکمرانوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے جو بھارت کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر چھے منصوبوں کی انہوں نے اپروول دے دیا جب وزیر آزم نرندر موڈی نے مقبوضہ کشمیر کا گدشتہ سال دورہ کیا تھا اس کے بعد سے ان منصوبوں کے اوپر بڑی تیزی سے کام شروع کر دیا گیا ہے یہ وہ منصوبے ہیں جو چھے جب مکمل ہوئے تو اس کے نتیجے میں دریائے سندھ اور دریائے چناب کا پانی مزید متاثر ہوگا حکومت کو چاہیے وزارت پانی بجلی کو چاہیے اندرس وارٹر کمیشنر کے تحت ابھی اس معاملے کو اٹھوائیں ان منصوبوں کو رکھوائیں بس صورت دیگر اس طرح کشن گنگا ڈیم نیلن جیلم پر بن گیا بعد میں ہمیں ورلڈ بینک سے کوئی ہمیں سپورٹ نہ مل سکی ان منصوبوں کو رکھوانے کے لیے ابھی اسے کوئی کام کرنا چاہیے اور وہ کام کریں گے تب ہی جا کر ہم لوگ اپنے پانی کے مسئلے کو حل کر پائیں گے ویسے تو خواہد عاصف صاحب کہتے ہیں بارہ سے مذاکرات کی بات شروع ہو رہی ہے پانی کی قلت ہو جائے گی لیکن اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جا رہے ہیں جی بلکل ہو رہی ہے میر صاحب وہ ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں ایک طرف تو سہلاب ہوتے ہیں دوسری طرف کہہ سالی شروع ہو جاتی ہے سر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے غربت کی جو کہ بنجلی ہونے کی وجہ سے اور پانی ہونے کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے لیکن ہم لوگ اس طرف پلاننگ نہیں کر رہے تو اب ہم لوگوں کو ورلڈ بینک غربت ختم کرنے کے لیے چالیس کروڑ ڈالر کا کرزہ دے رہا ہے ابھی یاد رہے کہ ہم نے جو اس سے پہلے سٹوری کی تھی اس کے اندر پینتالیس کروڑ ڈالر کا کرزہ لے رہا ہے چاریس کروڑ ڈالر کی ہم لوگ اپنا نقصان کر چکے ہیں ابھی تھوڑے سے پہلے جو وزارت پانی اور بجلی والی ہم لوگوں نے ٹاپک کیا تھا اب یہ بتائیے کہ امیر صاحب یہ پورے ٹاپک ہمارے سامنے ہیں کرزہ ہمیں مل رہا ہے ورلڈ بینک کی طرف سے لیکن ہم اپنا جو لاز کر رہے ہیں وہ کرزے کی صورت میں ہمیں واپس لینا پڑتا ہے اس کے اوپر ہم لوگوں کو دیفنیلی آکب بھی دینا پڑتا ہے اچھا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ جو ہمارا سسٹم دنیا میں چل رہا ہے کیاپٹیس سسٹم جسے بریٹھوڈ سسٹم بھی کہتے ہیں اور جو دوسری جنگ عظیم کے بعد پیدا ہوئے اس نے بڑی کوپلیکیشنز ہیں اور ایک سے زیادہ ہے یہ جو ورلڈ بینک کا ادارہ بنایا گیا تھا یہ پاورٹی ایلیویشن کیلئی بنایا گیا تھا کہ پاورٹی کو غربت کو قتم کیا جائے ورلڈ بینک اور بہت سے کاموں میں فس گیا اور اصل جو کام تھا وہ کم کر رہا تھا یہ بے رزیر سپورٹ پروگرام ہے اور ہمارے بہت سے دوسرے پروگرام جو ملک میں چل رہے ہیں بسیکلی انہی کے فنڈڈ ہیں انہی سے پیسہ آتا ہے ان کا مین کام یہی ہے کہ امیر قوموں نے ڈوٹ کر جس طرح دنیا کی دولت کو اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے استعمال کیا ہے اس میں ذرا ان غریب قوموں کا حصہ بھی ان کو دیا جائے افریقہ کے ملکوں کا ایشیا کے بہت سے ملکوں کا ابھی ہم اسی خاتے میں شمار ہوتے ہیں بلکہ ہمارے تو جی وہ غریب حال ہے ہم اتنے غریب بھی نہیں ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ مداد دی جائے اور ہمیں اتنے امیر بھی نہیں ہیں امیر تو ہے ہی نہیں ویسے لیکن اتنے کا لفظ میں زبان کے حوالے سے استعمال کر رہا ہوں اتنے امیر بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو سکے تو غربت کی ایلیویشن کے لیے یا خربت کے خاتمے کے لیے جو کوئی کرزے دیے جاتے ہیں وہ کرزے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ٹارگٹ کر کے ہماری عبادی کا جو مسئلہ بڑھ رہا ہے کبھی ہم نے اس پر غور کی ہے کس ہوا سے بڑھ رہا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو چھوٹا طبقہ ہے غریب طبقہ ہے دست دست بچے وہاں ہیں کچھ نہیں کر رہے نہ پڑھ رہے ہیں نہ سکول جا رہے ہیں اور جو ہنر ہے وہ بھی سکھانے کا ہمارے ہاں بندوبست نہیں ہے ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اچھے ترخان پیدا کر دیں ہم اچھے کارپینٹر پیدا کر دیں ہم اچھے لوہار پیدا کر لیں یہ ہمارے وہ پیشے تھے جو دیہاتوں کی معیشت میں ذریع معیشت میں ٹھوڑل معیشت میں انہیرنٹ ہوا کرتے تھے اب انہیرنٹ ہونے کی بات نہیں ہے کل کا جلہہ آج کا سیگل ہوتا ہے کل کا بوچی آج کا باٹا ہوتا ہے کلچر میں داخل ہونا چاہتے ہیں لیکن ابھی داخل نہیں ہو پا رہے اب ہم فنیچر بنوانے کے لیے کسی اپنے گاؤں کے ترخان کو نہیں بلاتے بڑے بڑے کار کانے بڑی بڑی مشینے اور ان کو لکڑی کو سیزن کرنے بلکہ لکڑی کے استعمال کی بجائے کچھ اور ہی مواد استعمال کرنے کے لیے اتنے موڈرز رائے بن گئے ہیں کہ ہمیں اس کی طرف جانا پڑے گا اور ملک کو آگے لے جانا پڑے گا چیک ہے اچھا سوہل صاحب یہ ابھی جو میں وزارت پانی و بجلی کی بات کر رہی تھی ایک طرف ہم چالیس کروڑ ڈالر کا نقصان کر لیتے ہیں دوسری طرف پینتالیس کروڑ اوپے جا کے کرزہ لے لیتے ہیں اگر ہم اپنے نقصان کو کرٹیل کر لیں کرپشن کو کرٹیل کر لیں تو ہمیں ان کرزوں کی تو ویسے ہی ضرورت نہ پڑے اگر صرف ہم بات کریں جو ورلڈ بینک نے اپنے پروگرام کے لیتے ہیں جو چار سو پچاس ملین ڈالر یعنی پنتالیس اوپے کرز پاکستان کو دینے کی منظوری دی ہے اس میں سے جو تین سو ملین ڈالر یعنی تیس اوپے وہ ایک شفاہ فینینشل سیکٹر کے اندر اس کے لیے اس کے لیے دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کے لیے جس کے اندر فوڈ کا معاملہ بھی ہے باکی دیگر معاملہ بھی اس کے لیے سو ملین ڈالر دیا گیا ہے اگر اس رقم کو بھی اگر ہم میرے خیال کے انطابع جو تین سو مل جوہات کا تیون کرنے کے لیے بھی خرچ کرنی چاہیے کہ کس کس پروگرام کے لیے مادی میں ہمیں پیسے ملے اس کے اندر اس کے اندر کرپشن ہوئی وہ فوڈ پاکستان توانا پروگرام ہو ورلڈ فوڈ پروگرام کے طرح چلنے والے دیگر منصوبیں ہوں جتنے بھی منصوبوں کے لیے پیسے ملے کرپشن کے نظر ہوتے رہے اس رقم میں سے جو دوبارہ ہمیں کرز ملنا ہے ہم ان وہ جوہات کا دراک کر لیں اور ان لوپ ہوت کو اگر ہم بند کر لیں جس کی وجہ سے اس کرزیں کہ ہمیں حاصل کرنے کے جو ابجیکٹیو تھے وہ حاصل نہیں کر پائے تو شاید آنے والے دنوں کے اندر ہماری صورتحال بہت بہتر ہوگی مسئلہ یہ ہے وہ جو پاور سیکٹر ہو یہ دیگر شعب ہیں وہاں پر ہماری جو کرپشن ہو رہی ہے وہاں پر جو ہمیں اربعہ روپے کے نقصان کا سامنا ہے سٹیل میل ہو چار سو روپے سٹیل میل کے اندر دھائی سو روپے پی اے کے اندر پاور سیکٹر کے اندر سات سو روپے ان خساروں کا ہم کم کر لیں بہ میرے خیال کندر جو کرزوں کے اوپر ہمارا انحصار ہے وہ کم ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ صحیح ٹھیک ہے اور کرزوں پہ انحصار کم ہوگا تو ہمیں واپس جو کرتے ہوئے سود دینا پڑے گا وہ بھی کم دینا پڑے گا اور اس سے ملک ترقی کی طرف جا سکتا ہے اگر ہم اپنی کرپشن کو روک لیں اگر ہم اس نقصان کو روک لیں جو کہ ہم لوگوں کو جیلنا پڑتا ہے مختلف ذرائع کی وجہ سے چاہے وہ لائن لاؤسز ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو اگر یہ کم ہو جائیں تو شاید کرزے لینا بھی ہم لوگ کم ہو جائیں اور دیفرینٹلی کشکول توڑنے میں یہ ایک بڑا ختم ہوگا اگلے ٹوپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے ایک ایسی شادی کی جو کہ الٹی پڑ گئی وہ الٹی اس طرح سے پڑ گئی کہ جی آپ نے سونے کا سہرہ پہنا اچھے خاصے پیسے خرص دیئے اچھی خاصی شان و شوقت سے شادی کی شیئر پہ سواری بھی کی پھر اس کے بعد دیفرینٹلی پھر کسی نہ کسی نے تو آپ کو پکڑنا تھا ایف بی آر صاحب نے آگئی نوٹس جاری کر دیا جی یہ دکھائی ہے تو صحیح کتنے ایک صاحب نے دیا اور کتنے نہیں دیا یہ میر صاحب اتنی شان و شوقت سے شادی کرنا کس کا دل جلانے کی کوشش کر رہے تھے یہ لوگ الٹا پڑ گیا اصل میں یہ بھی تو ہمارے ہاں جی دکھاوے کا جو کلچر ہے یہ بھی بہت پروان چڑھ رہا ہے جی ہم کرتے ہیں دیکھیں اب ہم شو مار کے ہم نے بہت وہ ڈی جے بٹ کی تھا بچارہ ایک تحریک انصاف کے وہ بینٹ باجے بجائے کرتا تھا اس نے کہہ دیا جی انہوں نے میرے آٹھ کروڑ پہ دینا ہے اچھا کہہ تو دیا ہے آٹھ کروڑ دینا ہے ایپ بی آر آگئی کہ آٹھ کروڑ کا ذرا حساب دو ذرا ٹیکس دیا ہے تم نے آٹھ کروڑ کا کمائے کہاں دیا ہے ٹیکس تم نے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر فیوڈر کلچر میں وہاں تو ٹیکس نہیں لگتا وہ ایپ بی آر کیا کرے گی وہاں تو ان کو کوئی ان کی زمیں ٹیکس ہوا نہیں کرتا تو ان صاحب نے بھی جو اتنے کام کیا ہوگا دکھایا ہوگا کیا ہوگا شیر کی سواری کرنا آسان ہوتا ہے لیکن پھر شیر سے اترنا بڑا مشکل ہو جائے کرتا ہے ان بچاروں کے ساتھ بھی ہوا کہ شیر پر چڑھتو گے شیر پر تو نہیں جڑے شیر کو پنجھنے پر بند کیا اس پر چڑھ گئے اور سمجھے کہ شیر کی سواری کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے کے طور پر ان کے ہاں اب ان کو اگر حساب دینا پڑا ہے تو ہمارے ہاں ہونا چاہیے ہر فیلڈ میں ہونا چاہیے آپ اگر مارکٹ میں جائیں تو اتنی بڑی تجارت ہوتی ہے ہمارے ہاں جو پیرلل ایکانومی ہے جو ٹیکس نہیں دیتے یعنی ایک نہیں ہے ہزاروں ہیں آپ لیبرٹی میں چلے جائیں شالمی میں چلے جائیں اربو روپے کا کاروبار ہو رہا ہے کراچی میں آگ لگی تھی اس مارکٹ میں جو کہ ہول سیل کی مارکٹ ہے آگ لگی لی مارکٹ کے پیچھے اوپا چلا کہ ایک دکان میں تین ارب کا سامان جل گیا ہر میں اچھلی تھی زبان ہے تین ارب کا سامان کیا ہوتا ہے پتہ چلا کہ وہ پرفیوم کی دکان تھی اس کا جو سٹاک ہی تھا وہ تین ارب روپے کا تھا تو اتنے بڑے بڑے کاروبار اتنے سب چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی کہ اس پر ٹیکس نہیں دیتا اور کوئی ٹیکس لینے والا نہیں ہوتا اور ٹیکس نہیں لینے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے لیے تو بہت کچھ کمال لیتے ہیں جو بے روپے سی کرپشن کی بات کرتے ہیں وہ یہی سے پیدا ہوتی ہے تو یہ بچارہ جس نے شوشہ ماری ہوگی اس کو اگر جواب دینا پڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے جواب اس کو تو دے گا لیکن اتنا بڑا جو نظام کرپشن کا اس ملک میں موجود ہے اس کو ہم کب قابو پائیں گے اصل میں یہ کارپر سیکٹر کا ایک شاکسانہ ہے دنیا بارے میں جہاں یہ سیکٹر ہوتا ہے وہ کرپشن تو کرتے ہیں اور طرح سے ہم کرپشن کرتے ہیں مافیا کے انداز میں ہم کارپر سیکٹر والی کرپشن کریں میرا خیال میں ہمیں لوگ پوچھے بھی نہ دنیا کا چلن ہے کون سی دنیا کی کمپنی ہے جو کسی ملک میں اپنی حکومت کو بھی ایک بڑی پروڈکٹ بیچنا چاہتی ہے اس پر کمیشن نہ دیتی ہو تو یہ سارے جو معاملات ہیں چھوٹے لیول پر تو بچارے نے سواری کلی زندگی کو خوشکوار کرنے کے دکھاوہ دے دیا لیکن یہ دکھاوہ کا کلچر بھی ہمیں کھایا جا رہا ہے ہم اگر یعنی کفائشاری کا کلچر اچھا میرے صاحب آپ نے وہ آٹھ کروڑ کے ڈی جے بٹ والی بات کی آپ نے وہ آٹھ کروڑ کے ڈی جے بٹ والی بات کی وہ بڑی امپورٹن بات ہے اس کے اوپر ٹیکس ایکس کا مسئلہ شروع ہو گیا تھا لیکن سواریل صاحب وہ آٹھ کروڑ کا ڈائمنٹ کا ہار مجھے نواز شریف صاحب وزیراعظم صاحب کی نوازی کا بھی یاد آ رہے پھر وہ شنمیلہ واروکی صاحبہ کی شادی بھی یاد آ رہی ہے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تو لیوش جو شادی ہیں وہ تو سیاست دانوں میں بھی ہوئی ایف بی آر کتنی بار ہی ادھر مہنچا نکاب کے بات ٹھیک ہے ایف بی آر جب سے کچھ ایکٹیو ہونا شروع کیا مجھے لگتا ہے یہی وجہ تھی کہ بھی حالیہ دنوں کے اندر جو پاکستان پیوز پارٹی کے رہنوں ہیں سید نوید کمر ان کی بیٹی کی شادی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ جس طریقے سے مالی شان طریقے سے ہم شادیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ نہ ہو کہ ایف بی آر ان کا بھی پیچھا کرنا شروع کر دے تو اس وجہ سے اب کچھ سیاست دانوں نے اپنے بچوں کی شادیاں بیرون ملک منعقد کرنے کا سیسرہ شروع کر دی اور نوید کمر صاحب کی صاحبزادی کی شادی بھی شاید یہی وجہ کہ وہ تھائی لینڈ میں ہوئی تھی دوسری طرح جو آپ جس پوائنٹ آپ کو اشرت علیباد صاحب کے بچے کی شادی نہیں ہے تو دبائی کے اندر میں ہوئی بلکہ وہ بھی دبائی میں تو اب یہ ٹرینٹ بن رہا ہے لیکن انہی کا ایف بی آر کے پاس جو انکم ٹیکس ریٹن فائل کرتے ہیں لوگ صرف دس لاکھیں ایف بی آر مختلف طریقے سے وہ لوگ جو سیلڈ کلاس ہے جو پہلے ہی ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کے گرد تو ان کا سرکل ٹائٹ کرتے ہیں لیکن وہ لوگ ایف بی آر کے اندر پروپر ایک سیل ہے جو انویسٹیگیٹیو سیل اس کا کام ہے کون سے ایسے انڈویجولز ہیں اور ان کے پاس جن کے پاس جو بلینئر ہیں انہیں ٹیکس نیک میں لانے کے لئے ایف بی آر کا ہی کام ہے لیکن انہیں وہ نہیں ٹاچ کریں گے وہ بزنس مینوں کو سکیوز کریں گے جو پہلے سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کی بازو مروڑیں گے جو سیلریز کلاس ہے انہیں تنگ کریں گے دوسرے لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے پس پارٹی دور کے اندر ایک انہوں نے انویسٹیگیشن کی ایک پوری ریکارڈ مرتب کیا گیا جس کے مطابق چھے سو لوگ ایسے تھے جن کے پاس ادو روپے کی جائدادیں تھیں اساسے تھے لیکن وہ ٹیکس نیک میں شامل نہیں تھے ایف بی آر نے کہا کہ ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے ان کو ٹیکس نیک میں لائیں گے آج تک اس میں سے کسی بھی ایک شہر ٹیکس نیک میں نہیں لائے سکے جو کوئی اناؤنس کر دے اس کے پیچھے آپ جائیں گے جہاں ہم ٹیکس نیک میں اس کو لے کریں گے لیکن وہ لوگ جو ان سے بھی بڑے اثاثوں کے زیادہ اثاثوں کے مالک ہیں جن کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے انہیں ٹیکس نیک میں لائیے تاکہ کچھ ریوینو کے اندر اضافہ ہو سا اچھا جڑ تک پہنچنا چاہیے نامیر صاحب وٹلی بتائیے گا لوگ ٹیکس نہیں دیتے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی باہر کے ممالک میں یہی لوگ جاتے ہیں ہمارے پاکستانی جاتے ہیں پورا پورا ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر لائنوں میں لگ کر کرتے ہیں پاکستان میں آتے ہیں وہی لوگ آتے ہیں وہ ٹیکس جمانی کراتے وجہ کیا ہے دیکھیں بات سنیں آپ اور ہم سب ٹیکس دیتے ہیں ہمارے ادارے ہم سے ٹیکس کار لیتے ہیں جو ہم سیلریڈ لوگ ہیں ٹیکس ہو سکتا ہے کہ ہم میں کوئی ریٹرن فائل نہ کرتا ہوں میں تو کرتا ہوں الحمدللہ کوئی ریٹرن فائل نہ کرتا ہوں لیکن ہمارا ٹیکس کٹ جاتا ہے یہ بھی FBR کا ایک طرح کا ہے آپ چیکوں پر ٹیکس کار لیتے ہیں آپ ہر چیز پر ٹیکس لگا دیتے ہیں ہاں جسے ڈریک ٹیکس سیشن کہتے ہیں انکر ٹیکس جسی ہم کہتے ہیں اس کی شرعہ بہت کام ہے وہ کیوں ہے وہ سسٹم کی خرابی ہے دیکھیں میرا ٹیکس جب میرا ادارہ بس سے کٹ لیتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اگر ریٹرن فائل نہیں کی ایک زمانے میں ایک سال کے لیے یہ بھی آیا تھا کہ ادارہ خود ریٹرن فائل کرنے کے ذمہ دار ہوگا اس میں الگ خرابییں پیدا ہوتی ہیں ہم سسٹم ڈیوائس نہیں کر سکے ٹیکس تو آپ بھی دیتے ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس لگ جاتا ہے اگر آپ گاڑی خریدے اور کوئی چیز نہیں ہے آپ کی بجلی پر آپ کا ویڈھولڈنگ ٹیکس لگ جاتا ہے اور وہ اس ٹیکس کا ایسا عجیب نظام ہے کہ سال کے بعد جب آپ فائل کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب چیزیں کٹھی کرنا مشکل ہوتی ہیں یہ موبائل فون ہے آپ کے پاس اس پر ویڈھولڈنگ ٹیکس لگا ہوا ہے آپ اپنے انکرم ٹیکس میں اس سے ڈیڈکشن کر سکتے ہیں آپ نہیں کر پاتے تو حکومت کو بھی یہ کرنا چاہیے کوئی ایسا سسٹم ڈیوائس کرنا چاہیے کہ میں نے سارے سال میں جو جو بھی ٹیکس ادا کی ہیں وہ اس کی کوئی ثبوت میرے پاس افیشلی آ جگہ ہے کون ہے آپ اور ہم میں سے کہ ہر سال اپنے بلوں کو ہر سال اپنی چیزوں کو ہر چارج جو چیزیں ہم نے خریدی ہیں ان پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کو اڈوانس انکرم ٹیکس کو پتہ نہیں کن کن ناموں سے یہ لے رہے ہیں ان کو دیکھا جائے یہ سسٹم کو بہتر نہیں کنا چاہتے ریکٹ ٹیک سیکشن میں بہت سے پرالب ہیں رسیدے کہاں سے جمع کریں گے میر صاحب یہی تو میں سجاد میر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا سہیل اقبال بھٹی صاحب بہت شکریہ جوئن کرنے کا اتنا تو ضرور ہے کہ ٹیکس دینا سب کو چاہیے کیونکہ اپنے حمزائی ملک کے اندر دیکھ لیں وہاں بڑی بڑی سیلیبرٹیز ٹیکس دے کر ایک اگزامپل بنتی ہے لیکن ٹیکس دے کر صحیح جگہ استعمال ہونا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ ہم ان پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کہاں تک یہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں ہمارے آج کے شوز اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر میں موجود ہے بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ